ہلو پرینڈز ہولی آنے والی ہے تو ہولی کی تیاریاں تو بنتی ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں بیسن کے بہت ہی کرارے کرسپی سیو تو سب سے پہلے بیسن کو اچھے سے چھان لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مرچ حلدی اور اپنے اکارڈنگ نمک ڈال دیں گے بیسن کو چھاننا ہے اس لیے ضروری تھا کیونکہ کچھ موٹا موٹا نہ آیا تو پھر وہ مشین میں اٹھ گے گا تو اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سرسوکا تیل ڈال کے اس کو اچھے سے گونت لیں گے مطلب سرسوکا تیل تو ڈالنہی ہے وہ تھوڑا ڈالنہی ہے باقی پانی سے ہی سے گونتنا ہے اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے مل مل کے تاکہ اس میں ایک بھی مطلب گانٹ ٹائپ کشنا رہ جائے کیونکہ پھر اس سے دکت ہوتی ہے آگے جا کے اس لیے بہت ہی اچھے سے مل کے تیار کر لیجئے گا پھر مشین لیجئے گا مشین پہ بہت اچھے سے پہلے تیل لگا لیجئے کیونکہ بیسن چپکتا ہے تو بہت دکت آتی ہے اسے گھومانے میں پھر یہ ہم اچھے سے بیسن لیں گے اس کا ڈو بنائیں گے اور اس کو پھر اس پہ بھی تیل لگا کے سرسوکا تیل ہر چیز پہ لگانا ہے مشین پہ بیسن پہ ہاتھوں پہ کیونکہ اس سے بلکل چپکتا نہیں ہے اور بہت اچھے سے آتے ہیں تو یہ مشین ہم نے تیار کر لی اس کے بعد اچھے سے اس کو ٹائٹ لی بند کر دیں گے کیونکہ اچھے سے بند ہونی چاہیے یہ اس کے بعد ادھر ہماری کڑھائی میں تیل گنام ہو رہا ہے آپ کا جو بن کرے وہ تیل لیجئے گا اور اس میں اچھے سے یہ سیب کو گھما گھما کے ڈالیے گا اس کو گھما نے کے بعد اس کو دونوں طرف سے اچھے سے سکنا ہے زیادہ بھی نہیں سکنا ہے یہ جلے نا تو دیکھئے بہت یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اور جو باقی بیسن بچا تھا ان کو بھی ہم اکھٹھا ایسے ڈو بنا کے میں نے رکھ لیا ہے اور اس کو ایک اکر کے مشین میں ڈالتے رہیں گے اور مشین کو ہر بار جب اس میں سے تھوڑا بیسن بچ جاتا ہے اس کو اچھے سے نکال کے ساف کر کے دوبارہ تیل لگا کے ہر بار مشین میں دوبارہ تیل لگا کے دوبارہ ایک نیا ڈو ڈالنا ہے اور پھر اسے گرم گرم کڑھائی میں تیل میں ڈال دینا ہے بہت ایزی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا ہولی پہ یہ بیسٹ ریسپی ہے ہولی کی تھانک یو بائی بائی